ہمارے پاس آج جیب میں کیا ہے یہاں پھر اگر کل کے بھی سوچیں گے تو سوچیں گے کہ ہمارے پاس بلکہ میرے پاس میری جیب میں کیا ہونا ہے میں کیا کر رہا ہوں گا مجھے کیا مل رہا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں جی سرکتہ جا رہا ہے سرکتہ جا رہا ہے آپ دیکھیں ہمارے ملک کے کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس میں معاملات جو ہے وہ بلکل ہی ہاتھ سے نکلتے ہوئے نہیں چلے گئے بلکہ نکل چکے ہیں آپ پی سی بی کو دیکھیں آپ پی سی بی کو دیکھیں پاکستان کرکٹ کو آپ دیکھیں آپ نے ابھی بڑی آپ نے بڑی کوریج کی ہے ورلڈ کپ کی ہمارا کرکٹ بورڈ ہماری کرکٹ جو ہے وہ کہاں پر پہنچی بھی ہے سب پلیز اپنا سوچتے ہیں لالچی پلے درجے کے لالچی ٹھیک ہے حریص روف کو کہا جائے جی ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں تو کہتے ہیں ہائی میرا لکھ ہائی میرا گودہ ہائی میرا گودہ ٹھیک ہے تو وہ وہاں پر یہ تمام معاملات لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور جا کر بگ بیش لیگ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں آمیر محمد آمیر پاکستان سے ان کا نام بنا پاکستان نے ان کو نام دیا انہوں نے پاکستان کو بدنام کیا انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا ہم تمام پاکستانیوں کو اٹھانا پڑا محمد آمیر کی ورے سے جب لندن میں انہوں نے وہاں پر برطانیہ میں گئے تھے پاکستان ٹیم کی طرف سے کی شرٹ پہنے پاکستان کی کیپ پہنے پاکستان کی نمائنگی کریں اور ان کو بھی کہا گیا کہ جی آپ جا کر کھیلیں ٹیسک ریکٹ تو کہتے ہیں کہ جی نہیں میں ٹیسک ریکٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں کیوں 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 کی وہ کمرشل ایزم ہے پیسہ بڑی سمارٹلی آپ نے گفتگو بڑی سمارٹلی آپ نے گفتگو لگتا ہے جیدے سے ابھی تک آپ کا رابطہ نہیں ہوا بڑی سمارٹلی آپ نے گفتگو جو ہے نا وہ گھماں پھر آگے کہیں اور لے گئے مدے پہ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہ جو مدے پر لے کر آ رہا ہوں مدے پہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں مدہ کیسا ہے مدہ ایسا ہے کہ مجھے شاداب کی نا شاداب خان کی وہ کل کی تصویر بھی بول رہی ہے ڈی ایس پی ہیں علی آپ لاہور میں ہیں آپ کو اٹھوا سکتے ہیں وہ جی جی وہ بھی ڈپٹی ہو گئے نے تمام کھیل ہی ڈپٹی کا ہاں ہوئی ڈپٹی ہو گئے ہاں ہوئی ڈپٹی آپ کو اٹھوا سکتا ہے آج بیسے کافی لیتر چھترول ہوئی ہے شاداب کی بھی سوشل میڈیا پہ دیکھیں شاداب بھی اب اپولوجی کریں گے اور کینگ جی دیکھئے میں یہ نہیں چاہ رہا تھا یا پھر ان کے سوسر جی سکلین مشتاق صاحب آ جائیں گے اور وہ آ کر ہمیں یہاں پر جو ہے وہ تبلیہی جماعت والا درس دینا شروع کر دیں گے ایک ڈی ایس پی آپ کو بتا ہے ایک ڈی ایس پی اسلامباد سے بھی بنا تھا جس نے ٹیسٹ کیا گیا جس کا پہلے عوارہ دے رہے تھے ہارس رعوف صاحب ہارس رعوف اور اب نئے ڈی ایس پی بنا ہے آپ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے آگے دیکھیں جو ڈپٹی بنتا ہے وہ ڈپٹی بننے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے شاہنشاہ افریدی نے یہ معاملہ شروع کیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہارس رعوف اور اب اس کے بعد شاداب اور معاملہ کیا ہے کہ دیکھیں وہ بنے ہیں ڈپٹی کس کے پنجاب پولیس کے وہی پنجاب پولیس وہی پنجاب پولیس کے جس کا ابھی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کرپشن میں پہلا نمبر ہے پہلے نمبر پہ ہے اور اب وہ وضاعتیں دے رہے ہیں کہ ہم ان کے سٹیٹسکس کو چیلنج کریں گے ارے بھائی آپ کی سموز سے چیلنج کریں گے ایک چور جو ہے وہ جا کر کہے کہ میں چوری نہیں کرتا ایک تھانے دار یہ کہہ دے ایک کانسٹیبل یہ کہہ دے کہ میں دو نمبری نہیں کرتا میں جا کر ایک ریڈی والے سے مفت کی جو ہے وہ وہاں سے پھل اور سبزیاں وغیرہ اٹھا کے نہیں لے جاتا ایک کھوکھے والے سے جا کر گرمی کے موسم میں جو ہے مفت کی بوتلیں سوفٹ ڈرنکس پی کے نہیں نکل آتا ایک چائے والے ڈھابے پہ جا کر مفت کی چائے پی کے نہیں نکل آتا یا کسی کوکے والے سے جا کے مفت کے سگرٹ لے کے نہیں نکل جاتا تو ماننے والے کوئی بات ہے کوئی بھی نہیں مانے گا نا اس بات کو